بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیر سٹوڈنٹ آج کا جو مارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے جوائنٹس کو ڈسکس کرنے ون اف تا موست امپورٹن لانگ قویشن اور اس میں سے شارٹ کوئشن بھی کافی رفعہ آیا ہے ایم سیکیوز بھی اس میں سے کافی بن سکتے ہیں تو جوائنٹ لفظی مطلب کے دو چیزوں کا ملانا جوائنٹ کہلاتا ہے جوائنٹ سے نکلے تو جب ہم بیالوجی میں جوائنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں خاص طور پر سکیلیٹن کے حوالے سے تو جوائنٹ وہاں پائے جاتے ہیں جہاں ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں جہاں ہڈیاں آپس میں ملتی ہیں دو ہڈیاں جہاں ملیں گی وہ جگہ کیا کہلائے گی جوائنٹ کہلائی اس کے بعد ایمپورٹنس کیا ہے کہ یہ سکیلیٹن کے مختلف حصوں کو اکٹھا رکھتے ہیں جوائنٹس اور جوائنٹس کی وجہ سے ہی موٹیلیٹی ہوتی ہے جس سے اس پول یہ بالو ہے اگر درمیان میں الو جوائنٹ نہ ہوتا تو کبھی بھی ہماری بازو اس طرح بینڈ نہ کر سکتی اور کبھی بھی ہم مو نہیں دھو سکتے تھے کنگی نہیں کر سکتے تھے تو اس جوائنٹ کی وجہ سے ہماری بازو کی جو موٹیلیٹی ہے موومنٹ ہے وہ زیادہ ہو گئے اس کے بعد جب ہم کسی بھی چیز کو کلاسفائی کرتے ہیں تو کلاسفیکشن کے پہلے بنیاد دیکھتے ہیں کہ کس بنیاد پہ ہم کلاسفیکشن کر رہے ہیں تو یہاں ہم نے دو طرح سے جوائنٹ کی کلاسفیکشن کی ہے پہلی ہے کتنی موومنٹ کو جوائنٹ ایلاو کرتا ہے کچھ جوائنٹ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ موومنٹ کو ایلاو کرتے ہیں تو تین کٹاگری ہیں ایمیویبل جوائنٹ جو تھوڑی سی بھی موومنٹ کو ایلاو نہیں کرتے ہڈیاں جو سکل میں کھوپڑی میں جتنی بھی ہڈیاں ہیں جتنی بھی ہڈی خاص ہور پر جو ہمارا سر والا حصہ ہے وہاں جتنی بھی ہڈیاں آپس میں ملیں وہاں کوئی موٹیلیٹی نہیں ہو رہے سلائٹلی ایم موویبل ہماری ورٹی بریس کے درمیان میں جو جوائنٹ ہے وہ تھوڑی سی موومنٹ کو علاو کرتی ہیں اور فریلی موو جیسے ہماری کوہنی کا البو جوائنٹ ہے ہمارا شولڈر جوائنٹ ہے ہمارا نی جوائنٹ ہے یہ فریلی موویبل ہے بہت زیادہ موومنٹ کو علاو کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فریلی ایم موویبل جوائنٹ تو شولڈر جوائنٹ ہیپ جوائنٹ ساری وہ اگزمپل ہیں جس میں موومنٹ کافی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ اگزمپل آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ایم موویبل جوائنٹ کی سکل ہے سلائٹلی موویبل کی ورٹی برل جوائنٹ ہے اور فریلی ایم موویبل کی سوری فریلی موویبل کی جو اگزمپل ہے وہ شولڈر آر ہپ جوائنٹ ہے اس کے بعد ان در بیسیز آف سٹرکچر کہ جوائنٹ بنا کی چیز سے ہے ہماری جو کھوپڑی ہے یعنی سر کا جو پورشن ہے اس میں جتنی بھی ہڈیاں آپس میں جوڑی ہوئی ہیں وہ دھاگوں کے ذریعے سے بندی ہوئی ہیں جیسے ہم دو کپڑوں کو آپس میں جوڑ دیں ایک ہڈی سپوز میں کہتے ہو یہ ہے ایک ہڈی آپس میں یہ ہے تو یہ دھاگوں سے بندی ہوئی ہیں اور یہ اتنا سٹرانگلی لوکڈ ہے کہ آسانی سے جوائنٹ موو نہیں کر سکتے اس طرح جیسے یہ عام طور پر جو فائبروس جوائنٹ ہے فائبروس کا مطلب ہے جو دھاگیے سے بندے ہوئے ہو فائبروس فائبر سے نکلائے دھاگوں کے طرح کا سٹرکچر تو یہ جوائنٹ ایم موویبل ہے جب دو ہڈییں فائبروس جوائنٹ سے جھڑ جاتی ہیں تو عام طور پر موومنٹ نہیں ہو بلکل اسی طرح ہمارے جو جبڑے ہیں جبڑوں اور دانت کے درمیان میں بھی جو جوائنٹ ہیں وہ یہ فائبروس جوائنٹ ہیں تو وہ بھی موو نہیں کرتے اگر ان کی موومنٹ سٹارٹ ہو جائے تو وہ پھر جس طرح یہ دھاگے ٹوٹ جائیں یہ ہڈی علیتہ ہو جائیں گی اسی طرح اگر دانت اور جبڑوں کا جوائنٹ آپس میں یعنی لوس ہو جائے تو دانت نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دانت پوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو جوائنٹ ایسے جوائنٹ ہیلڈ ٹوگیتر جن کو جو ہڈیوں کا آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں بائی شارڈ فائبرز دھاگوں کے ذریعے سے اور یہ جو دھاگے ہیں وہ کلیکٹیو ٹیشوز یعنی جیسے کلیجن وغیرہ کا جو میٹیریل ہے اس میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں کلیجن وغیرہ کلیجن عام دور پر جتنے بھی جو جوائنٹس ہیں یا بونز ہیں اس میں جو پروٹین پائے جاتے ہیں اس کی اگزمپل پوچھ لی جاتی ہے فائبرز جوائنٹ کی اگزمپل دو ہیں ہمارے جو جوائنٹس جو سکل میں موجود ہیں ہمارے جو جوائنٹ جنہوں نے جبنوں سے دانت کو فکس کرنا ہے وہ فائبرز جوائنٹس کی اگزمپل میں آتے ہیں اس کے بعد کارٹیلیجن اگر جوائنٹس کے درمیان میں کارٹیلیج ہو تو وہ کارٹیلیجنیس جوائنٹ کہلاتے ہیں اور یہ یہ بھی یا تو تھوڑی سے مومنٹ کو علاو کریں گے یا بالکل بھی مومنٹ کو علاو نہیں کریں گے اچھے یہاں تھوڑا سا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کچھ جوائنٹ ایسے ہیں جو پیورلی کارٹیلیجنیس نہیں ہوتے جیسے میں کہتا ہوں کہ دو ہڑی ہیں ان کے اینڈز عام طور پہ کارٹیلیج سے بنے ہوتے ہیں دو ہڑی ہیں جو ان کے اینڈز ہیں جو ان کے ٹپس ہیں وہ کارٹیلیج کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کارٹیلیج اس کا نام ہے ہائلین جوائنٹس تو چونکہ یہ جوائنٹ والی جگہ پہ ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو ہم ہائلین جوائنٹ کہیں گے ہائلین جوائنٹ کہیں گے اچھا یہ بھی پوسیبل ہے کہ ہمارے پاس ہڑی اور کارٹیلیج کے درمیان میں بھی ایک جوائنٹ پوسیبل ہے تو بہرحال جہاں بھی جوائنٹ موجود ہوں اور وہاں کارٹیلیج موجود ہو وہ کیا کہلاتی ہے آگے پھر ہمارے پاس دو قسم کی کارٹیلیج ایک ہائلین کارٹیلیج ایک فائبروس ویسے تم نے تین ٹائپس پڑی تھی ہائلین، الاسٹک اور فائبروس تو یہاں دو ٹائپس منشن ہیں ہائلین جو جوائنٹ ہیں یہ عام طور پر گروئنگ بونز کے درمیان میں پائے جاتے ہیں جو فائبروس کارٹیلیج ہیں فائبروس کارٹیلیج ورٹیبری کے درمیان میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے ریڈ کی ہڈی ہے تو ریڈ کی ہڈی جیسے یہ دو مہرے ہیں دو ورٹیبریز ہیں ان کو ملانے والا ایک رنگ ہے جو فائبروس کارٹیلیج کا بناوٹ اسی طرح جو ہمارا پیلوی گرڈل ہے وہ سامنے جہاں پیوبس بون آپس میں ملتی ہیں یہ آپ لوگ پچھلے لیکچر میں دیکھیں گے تو وہاں ڈسکس کیا گیا ہے کہ جہاں پیوبس بون آپس میں ملتی ہیں یعنی سارا جو پیلوی گرڈل ہے وہ سامنے آکے پیوبس بون کے ذریعے سے ملا ہوتا ہے وہ جو پیوبس بون آپس میں جڑی ہوتی ہیں وہ فائبروس کارٹیلیج جوائنٹ کے ذریعے سے جڑی ہوتی ہیں تو دو اگزمپن ہیں فائبروس کارٹیلیج کی ایک ورٹیبریز کے درمیان میں ایٹھا پوائنٹ جہاں کاؤگزل بونز کاؤگزل بونز کے ہمیں تین پارٹس پڑے تھے ileum, ischium and pubis تو عام طور پر فرنٹ سائٹ پیچھے جو ورٹیبرل کالم کے ذریعے سے پیلوی گرڈل جڑا ہوتا ہے آگے فرنٹ سائٹ پر pubis bone کے ذریعے سے جڑے ہوتے ہیں تو pubis bone جہاں آپ اس میں ملتی ہے کاؤگزل بونز کا جو ایک پارٹ ہے pubis bone تو وہاں یہ فائبروس کارٹیلیج موجود ہوتا ہے تو at the point where کاؤگزل بونز meet in front of pelvis تو سارا پیلوی گرڈل اس کے سامنے سے جہاں ملتے ہیں کاؤگزل بونز تو وہاں فائبروس کارٹیلیج جوائنٹ موجود ہوتا ہے اچھا اس کے پاس سائنویل جوائنٹ یہ ایسے جوائنٹ ہے جہاں مومنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے ان جوائنٹس میں عام طور پر لیکوڈ بھرا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ کہ جتنے بھی موٹرز وغیرہ بنائی جاتی ہیں انجن وغیرہ بنائی جاتے ہیں جو پارٹس موف کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لبریکیٹیڈ ہوتے ہیں اس میں آئیل ڈالا جاتا ہے کیونکہ آئیل کی وجہ سے فرکشن کم ہوتی ہے اور فرکشن کم ہونے کی وجہ سے مومنٹ زیادہ ہوتی ہے نقصان کم ہوتا ہے کیونکہ فرکشن جتنی زیادہ بڑھتی چلے جائے گی نقصان کے چانسز بھی بڑھتے چلے جائے گی تو اگر ہم اس کا سٹرکچر پہلے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جیسے یہ دو بونز ہیں ان کے جو اینڈز ہیں وہ کارٹیلیج کے بنے ہوئے پھر ان کو ایک کیپسول نے لپیٹا ہوئے یہ جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا سارا پورشن یہ یہ والا سارا پورشن یہ والا اس کو ہم کہتے ہیں سائنوویل کیپسول یا فائبروس کیپسول کنیکٹیو ٹیشو کا بڑھا ہوتے اس فائبروس کیپسول کے اندر ایک سائنوویل میبرین ہے جو گرین کلر کے آپ کو نظر آ رہی اس کے اندر پھر سائنوویل فلیوڈ بڑھا ہو یہ اس کا سٹرکچر ہے سب سے بہت یعنی وہ جگہ جس نے جوائنٹ کو لپیٹا ہوا ہے وہ ہم کہتے ہیں سائنوویل کیپسول سائنوویل کیپسول کے اندر ایک میبرین ہے جس کو سائنوویل میبرین کہا جاتے ہیں اور اس کے اندر سائنوویل فلیوڈ بھرا ہوتے ہیں میبرین میں اس وجہ سے اس فلیوڈ کو لپیٹا گیا ہے تاکہ اس کے لیکیج کے چانسز کم سے کم ہوں اسی طرح کیپسول کا کچھ پورشن موڈیفائی ہو کے ایک لیگمنٹ بناتا ہے جس کا کم ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے جوڑنا ہوتا ہے یعنی کیپسول کورنگ بناتا ہے کورنگ کے اندر والا جو پورشن وہ میبرین کہلاتے ہیں اس کے اندر فلیوڈ ہوتے ہیں اور لیگمنٹ کیپسول کا کچھ پورشن حصہ موڈیفائی ہو کے یہ بون کو بون سے کنیکٹ کرتے ہیں تو لیگمنٹ کے اکثر ڈیفنیشن سپریٹلی پوچھ لی جاتی ہے تو لیگمنٹ is a type of کنیکٹیف ٹیشو جو بون کو بون سے کنیکٹ کرتے ہیں اچھا یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ جو لیگمنٹ ہے وہ الاسٹک ہوگی کیونکہ جہاں چیز موو کر رہی ہے وہاں ہارڈ چیز موومنٹ کو کم کر دیتی ہے تو چونکہ بونز نے ہمیشہ موو کرنا ہے تو لیگمنٹ کو الاسٹک ہونا پڑے گا اگر یہ الاسٹک نہ ہوئے تو بونز کی تھوڑی سی زیادہ موومنٹ اس کو توڑ سکتی کیونکہ ہارڈ چیز ٹھیک ہے اس میں ہارڈ پاور زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو سافٹ چیز ہے وہ اس کے مڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹوٹنے کے چانسز کام ہوتے ہیں جیسے ایک پلاسٹک کا گلاس ہو ایک شیشے کا گلاس ہو دونوں کو پریس کریں اب پلاسٹک کا گلاس ہو چونکہ الاسٹک ہے وہ پریس ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ٹوٹے گا نہیں لیکن شیشے کا گلاس چونکہ ہارڈ ہے اس کو پریس کریں گا وہ ٹوٹ جائے گا پریس نہیں ہوگا تو ہارڈ چیز عام طور پر ٹوٹ جاتی ہے مڑتی نہیں ہے اور جو الاسٹک چیز ہے وہ مڑ جاتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے تو لیگامیٹ کا ایک فائدہ یہ ہے اس نے بون کو بون سے باندھ کے رکھنا ہے اور چونکہ الاسٹک ہے اس وجہ سے بونز اگر مومنٹ بھی کر رہی ہیں تو الاسٹک ہونے کی وجہ سے اس کے ٹوٹنے کی چانسز کیا ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تو لیگامیٹ وہ سٹکچر ہے وہ کنیکٹیف ریشو ہے جس نے بون کو بون سے کنیکٹ کرنا ہے تو سائنویل جوائنٹ ایک فلیوڈ سے بھرے ہوئے جوائنٹ ہے فلیوڈ کا فنکشن کیا ہے کہ اس نے فرکشن کو کم کرنا ہے جوائنٹ کنٹین ایک کیوٹی ان جوائنٹ میں ایک خالی جگہ ہے جو فلیوڈ سے بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرکشن جو رگڑ ہے وہ کم ہو جاتی ہے جتنی زیادہ مومنٹ پارٹیکلز کر رہے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ ان میں فرکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اگر وہ لبریکیٹڈ ہو آئلی ہو اس میں آئل بھرا ہوا ہو فلیوڈ بھرا ہو تو وہ جو فرکشن کے چانسز کم ہو جائیں گے اور مومنٹ زیادہ ہو گے سائنویل کیپسول سائنویل جوائنٹ is surrounded by یہ لیئر آف کنیکٹیف ٹیشو اس کو فائیبروس کیپسول بھی کہا جاتے ہیں اس کو سائنویل کیپسول بھی کہا جاتے ہیں اور اس فائیبروس کیپسول کے اندر ایک میمبرین ہوتی ہے جس کو سائنویل میمبرین کہا جاتے ہیں لیگامنٹ کیا ہے یہ فائیبروس کیپسول کا یا سائنویل کیپسول کا وہ پارٹ ہے جو بون کو بون سے کنیکٹ کرتے ہیں پارٹ آف کیپسول موڈیفائی ٹو فوم لیگامنٹ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کیپسول کے ایک پارٹ جو تھوڑا سو موڈیفائی ہو کے لیگامنٹ بناتے ہیں جس کا کام ہے ہولڈنگ بونز ٹوگیدر عام طور پر اس نے ہڈیوں کو اکٹھا رکھنا ہے چونکہ ہڈیوں نے موف کرنا اس وجہ سے اس کو ایلاسٹک ہونا پڑے گا اور ایلاسٹک کی وجہ سے فلیکسیبلیٹی مومنٹ تھوڑی آسان ہوتی ہے یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں دو ہڈیوں کو تو بانتا ہے لیکن ہارڈ سٹکچر نہیں ہے اس وجہ سے مومنٹ ان میں ہو رہی ہوتی ہے اچھو اس کے بعد سائنویل جوائنٹس اندر بیسیز آف سٹکچر اور مومنٹ کتنی وہ ایلاو کرتے ہیں اس بنیاد پر ان کی تین ٹائپس ہیں دو چیزہ ہم یہاں دیکھیں گے کہ جوائنٹس پر ارینجمنٹ آف مسل کیسی ہے کتنی ڈائریکشن وہ مومنٹ کو ایلاو کرتے ہیں تو عام طور پر جو ہائن جوائنٹ ہوتے ہیں یہ دور لائک ایکشن شو کرتے ہیں یہ دور لائک ایکشن شو کرتے ہیں جیسے ہمارا جو دروازہ ہے یا تو وہ اوپن ہوگا یا کلوز ہوگا یا اوپن ہوگا یا کلوز ہوگا جو دو ڈائریکشن کی مومنٹ ہیں اوپن کلوز تو یہ ہنجho لائک مومنٹ ہے تو ہمارے یہ والا باسو ہنجھوائنٹ ہے یا تو بینڈ ہوگا یا سٹریٹ ہوگا یہ بینڈ ہوگا تو یہاں ایک ہنجھوائنٹ موجود ہے جو اس کو بینڈ اور سٹریٹ ہونے میں مدد کرتے ہیں تو یہاں دو Skill injury عام طور پر وہ جوائٹ جو مومنٹی ٹو ڈائریکشن ان کو ہائن جوائٹ کہا جاتے ہیں اگر ہم ان میں ارینجمنٹ دیکھیں جیسے یہ بونز ہے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا جو سپوس ہیومرس بونی کو لگا لیں یہاں بال ہے اور اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں یہ سکیپولا بون ہے جس میں اس نے موف کرنا ہے اور ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ یہ ریڈیس ہے یہ ریڈیس پون ہے تو عام طور پہ جتنے بھی ہائن جوائٹ ہوتے ہیں اس پہ ہمیشہ جو مسئل ہیں وہ پیر کے شکل میں ارینج ہوتے ہیں ایک جوائٹ کے ایک طرف ہوتے ہیں عام طور پہ اور دوسرا جوائٹ کے لور سائٹ پہ ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں اور یہ دونوں مسئلے ایک دوسرے کے پیرلل ہیں اور یہ انٹرگونسٹکلی کام کرتے ہیں جب یہ مسئل کانٹریکٹ کرے گا جو بازو ہے وہ بینڈ کر جائے گا جب یہ والا مسئل کانٹریکٹ کرے گا بازو دوبارہ سٹریٹ ہوتے ہیں تو یہ دو مومنٹ ہیں بینڈنگ سٹریٹنگ بینڈنگ سٹریٹنگ تو ہائن جوائٹ پہ ہمیشہ پیئر آف مسئل ارینج ہوتا ہے مسئل آر ارینج ان سیم پلین وہ ایک دوسرے کے پیرلل ارینج ہوتے ہیں پیرلل ایک ہی پلین میں ہوتے ہیں ایکس ایکس کے لانگ ہوگا یا وائی ایکس کے لانگ ہوگا ایک ہی پلین میں اور ہر مسئلز جتنے بھی مسئلز ہیں باڈی میں وہ ایک سائٹ پہ جڑے ہوتے ہیں اموویبل بون کے ساتھ اور وہ جگہ اس کا اوریجن کہلاتی ہے اور دوسری طرف وہ جڑے ہوتے ہیں ویڈ موویبل بون کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں انسرشن تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اوریجن اور انسرشن یہ مسئلز کے دو اینڈز ہیں جو فکس بون کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جیسے مرکندہ فکس ہے اس وجہ سے یہ مومنٹ کم کرتا ہے تو یہ اوریجن ہے لیکن یہ والی جو بادو ہے یہ مسئلز موو کر رہی تو یہ ہمارا انسرشن ہے تو اوریجن فکس ویڈ اموویبل جوائنٹ جو مسئل کو فکس کرتا ہے اموویبل جوائنٹ کے ساتھ انسرشن ادر اینڈ آف دو مسئل اٹیچ ویڈ موویبل اور فار فرام دو جوائنٹ یہ ہمیشہ جوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں جوائنٹ ہے یہاں یہ جوائنٹ والی جگہ لیکن عام طور پر مسئل اس سے دور جا کے اٹیچ ہوتے ہیں جوائنٹ والی جگہ پہ کبھی بھی مسئل اٹیچ ہی ہوں گے جہاں جوائنٹ ہے وہ اس سے آگے جا کے اٹیچ ہوتا ہے آگے جا تو یہ لیور مومنٹس آپ لوگوں نے شاید میٹرک نائن ٹین میں پڑھی ہو کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس اینگل ڈیفرینٹ ہوتا ہے اتنی کھینچنے کی جو صلائیت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمارے پاس ایک چیز ہے اور یہاں ہم نے اس کو بیلنس میں رکھا ہے اگر ہم اس کو اس طرح رکھیں تو اب اس سائیڈ کے پاور بڑھ جائے گی تو آپ یہ سمجھ لیں اس کو تھوڑا سا آگے بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کے اندر کھینچنے کی پاور جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اس وجہ سے اس کو جوائنٹ والی جگہ پہ نہیں رکھا جتنا زیادہ یعنی یہ ادھر جاتا جائے گی اس طرف کی فورس کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی یعنی اگر یہ جوائنٹ والی جگہ پہ اٹیچ ہوتا یعنی بالکل سینٹر کے قریب ہوتا تو پھر اس بون کو کھینچنا بڑا مشکل ہے یہ مسئلہ عام طور پر یہاں جا کے اٹیچ ہوتا ہے اگر یہاں اٹیچ ہوتا ہے تو یہ مسئلہ کبھی بھی اتنی فورس کے ساتھ نہیں کھینچنے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کنارے سے تو کسی چیز کو کھینچنا تھوڑا سا مشکل ہے اگر دو 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 انہیں دو سے زیادہ ڈائریکشن میں مومنٹ کروانی ہے تو کم از کم دو پیئر تو ہونے چاہیے اٹ لیسٹ ٹو پیئر پھر جا کے کافی سارے ڈائریکشن میں مومنٹ پوسیبل ہوگی تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے جوائنٹس ایلاو کرتے مومنٹ ان ملٹیپل ڈائریکشن اٹ لیسٹ ون پیئر آف مسل یہاں ہونا چاہیے اور جتنے بھی مسل پیئر ہے جیسے ایک مسل پیئر یہ دوسرا اس کی ہمیشہ پرپینڈکولر ہوگا تیسرا چوتھا ایسے جسے ہمارا کندے کو اور سے دیکھا جائے اس کے مسل کو دیکھا جائے تو یہاں کافی سارے مسل ارینج ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ بالنڈ سکٹ جوائنٹ وہ جوائنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے کافی ساری ڈائریکشن میں مومنٹ کروانی ہوتی ہے اور یہاں کم از کم دو پیئر مسل کے ارینج ہونے چاہیے اور عام طور پر جو مسل کے پیئر ارینج ہوتے ہیں وہ عام طور پر ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ارینج ہوتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی امپورٹنس ہی یہ ہے کہ باڈی میں سب سے زیادہ فلیکسیبیلیٹی پروانی ہے جیسے بازو ایناب اس کو کتنی ساری ڈائریکشن آپ موف کروا سکتے ہو لیکن ہمارے یہ والا جو بازو ہے وہ عام طور پر دو ڈائریکشن میں ایک جوائنٹ اور پی ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے ہائنڈ جوائنٹ کی وجہ سے صرف یہ دو ڈائریکشن میں موف کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکزمپل کے شولڈر جوائنٹ اور ہیپ جوائنٹ یعنی کھلے کا جوڑ اور شولڈر کندے کا جوڑ یہ ہماری اس کی ایکزمپل ہے شولڈر میں سکیپولا اور ہیومرس کے درمیان میں یہ جوڑ بنتا ہے سکیپولا اور ہیومرس اور ہیپ جوائنٹ میں عام طور پر کاؤکزل بونز جس کو ہیپ بونز بھی کھا جاتا اور فیمر کے درمیان میں یہ جوائنٹ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے امجیکٹیو میں آ سکتا ہے اچھا پائیوٹ جوائنٹ پائیوٹ عام طور پر اگر آپ بازو دیکھیں تو بازو اس طرح ٹویسٹ بھی کر سکتا ہے جو ہم سر ہیں وہ ادھر سے ایسے بھی ہلا سکتے ہیں ایسے یہ جو مومنٹ ہے سائیڈ بائی سائیڈ مومنٹ یہ ٹویسٹی مومنٹ آف اس کو ہم کہتے ہیں فور آرم یہ اپر آرم ہے یہ فور آرم اپر آرم نہیں موو کر سکتا ہے اتنا لیکن جو فور آرم ہے وہ موو کر سکتا ہے یہ جو ٹویسٹی مومنٹ ہے یا ہیڈ کی جو سائیڈ تو سائیڈ مومنٹ ہے یہ پائیوٹ جوائنٹ کہلاتی ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے ایک ایکسز پڑا ہے اس کے اردگیت کوئی چیز اس طرح گھوم رہی ہے ایسے یہ موو کر رہی ہے ہمارے پاس پائیوٹ جوائنٹ کی ایلاو روٹری مومنٹ ایراؤن سنگل ایکسز تو ہمارے پاس یہ جو گھومنے والی مومنٹ ہے بازو کی اور جو سائیڈ بائی سائیڈ مومنٹ ہے سر کی یہ پائیوٹ جوائنٹ کی وجہ سے ہے یہ بھی فریلی موویبل جوائنٹ ہے یعنی یہ بھی سائی نوویل جوائنٹ ہے آگے اس کے اٹلس اینڈ ایکسز ڈائریکلی انڈر دسکل کھوپڑی کے نیچے جو اٹلس اور ایکسز یہ اٹلس اور ایکسز کی ہے یہ پہلی دو ورٹیبری ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ ورٹیبری میں 33 ورٹیبری ہوتے ہیں 7 سرویکل ہوتے ہیں 12 تھرے ایکسز ہوتی ہیں 5 لمبر ہوتی ہیں اور 9 پیلوک ہوتی ہیں تو سرویکل میں پہلی جو دو ہیں سب سے ٹاپ جہاں سے ورٹیبرل کالم سرارٹ ہوتا ہے وہ اٹلس اور ایکسز موجود ہوتے ہیں وہ بلکل کھوپڑی کے نیچے ہو دی اور یہ اٹلس اور ایکسز کل کے ساتھ بناتی ہیں پائیوٹ جوائنٹ اور اس کے ترنگ آف ہیڈ سائیڈ وائٹ تو یہ اس طرح کی مومنٹ اللہ کرتا ہے یہ جو جوائنٹ ہے یہ اس طرح جس طرح ایک پینڈولم ہے وہ اس طرح مووو کر رہے ہیں ایکسز تو ایک ہی ہے اس کے ایک ویڈ یہ مووو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تو یہ جو گھومنے والی مومنٹ ہے ریڈیس اور اللہ کی اگنس دہ ہیڈ یہ بھی ہمارے پاس پائیوٹ جوائنٹ کی ایکسزمپل ہیں تو عام طور پر اس میں اس طرح سرکولیشن ہوتی ہو نظر آئی ایسی جو سرکولیشن اب جو گرد ہے جس طرح پینڈولم نہیں ہے پینڈولم ہمارے پاس پورے سکھیریکل کے ایک پارٹ ہے تو وہ بھی عام طور پر سرکولر موشن ہی شو کر رہا ہوتا ہے جو بینڈولم ہوتا ہے وہ عام طور پر ایسی مومنٹ شو کر رہا ہوتا ہے یہ سائیڈ بائیٹ سائیڈ بھی آپ کے آسکتے ہیں روٹیشنل مومنٹ ہی ہے اگر اس کو الاؤ کریں تو یہ مکمل طور پر اس طرح دائرہ بنائے گا یہ ہمارے پاس جائنٹس ہے ایک بہت امپورٹنٹ لانگ پوششن ہے جس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کرنا ہے یہ بہت دفعہ بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے آج کے لئے تنہی اللہ حافظ